کرونا وائرس کے خلاف دیش میں پردان منطری نرندر موڈی دوارہ کیے گئے لوگ ڈاؤن کے چلتے لال بہدر شاستری میڈیکل کالج ایوہم اسپتال نیر چونک میں جنرل اوپی ڈی بند کر دی گئی ہے یہاں اسپتال کو پوری طرح سے کرونا وائرس کے مریجوں کے لیے ستاپیٹ کر دیا گیا ہے جس سے جونرل اسپتال منڈی میں مریجوں کی سنکھیاں میں اچانک اجافہ ہو گیا ہے حالانکہ مریجوں کی سنکھیاں پورو کی بھانتی تو نہیں ہے مگر لوگ ڈاؤن کی آفدی کے دوران نیر چونک جنرل اوپی ڈی بند ہوتے ہی جونرل اسپتال میں مریجوں کی تعداد پہلے کی تلنا میں جادہ ہو گئی ہے جس کو لے کر اسپتال پرشاشن نے چنتہ جاہر کی ہے جونرل اسپتال منڈی کے میڈیکل سپریڈنٹ نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے تاکہ لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن ہو اور کرونا وائرس کے خراب شروع کیے گئے مہیود میں دیش ویجائی ہو کوبیڈ نائنٹین جو یہ پینڈامیک کی وجہ سے جیسے کہ مجھے پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں جونرل ہسپتال منڈی کے سندر میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جو نیرچوک میڈیکل کالیج ہے اس کو ڈیڈیکیٹڈ کوبیڈ ہسپیٹل جو ہے اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے اس لیے وہاں نیرچوک میڈیکل کالیج میں اوپیڈیز ایمرجنسیز جو ہے انہوں نے اور انڈور فیسلیٹیز ٹوٹلی بند کر دی ہے جنرل پیشنٹس کے لیے اس کارن جونرل ہسپتال منڈی میں ایک تو اوپیڈیز اتنی تو نہیں بڑھی ہے جیسے روٹین میں بڑھتی تھی پر پہلے سے زیادہ اوپیڈیز بڑھ گئی ہیں ایمرجنسیز بڑھ گئی ہیں لوگ ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی اوپیڈیز بڑھ گئی ہیں تو اس اندر میں میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جنرل اپیل میری یہی رہ گی کہ جب تک بہت ضروری نہ ہو بہت ایمرجنسی نہ ہو تب تک ہسپیٹل ویزٹ نہ کریں ہو سکتا ہے ہسپیٹل میں ہی کوئی پیشنٹ ہو جسے آپ یہ بیماری لیتے ہیں تو اس لیے جب ضرورت ہو ایمرجنسی ہو تب ہسپیٹل آئیں اور اپنا علاج کرو اور اس کے علاوہ میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں جیسے کسی گروپ میں نہ جائیں گاڑی میں جنرلی سوشل ڈسٹینسنگ کم سے کم تین فٹ کا فاصلہ رکھیں ماسک کا استعمال کریں سینیٹائزر کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو بار بار سابن سے دھویں